سر بڑھتی ہوئی مہنگائی جو افرادی ذر ہے وہ بڑھے گی اور بجلی اور تیل کی قیمتیں بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی اور اس میں میں نے یہ بھی پروف کیا کہ انیس ارب روپے جو سبسیڈی تھی سوئی گیس کی پرائیسز میں وہ انہوں نے ریموف کر دی ہے تو ہر چیز میں ابھی مہنگائی آئے گی اور پھر سونے پر سہاگا ساڑھے چار سو ارب روپے کی انہوں نے گندم موسن نقوی نے باہر سے امپورٹ کی مورطہ اس پہ میں نے بتایا پاکستان کے کاشتکاروں کی محنت کا شوقی گندم انہوں نے خریدی نہیں اور وہ جو ہے آرتیوں نے خریدی ہے اور وہ بالکل آپ سمجھے کہ سستے دام خریدی گئی ہے ان کے فرنٹ مینوں نے خریدی اور اچانک پھر پچھتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم لوگ گندم اپنی ایکسپورٹ کریں گی یہ کہاں کی اقل مندی ہے اور وہ بھی فرنٹ مین جو آرتیوں سے انہوں نے پوڑیوں کے داؤں خریدی تھی وہ ابھی مہنگے دام بیچیں گے آپ کی جو منجی آپ کی چاول کی فصل وہ اٹھا کے کیونکہ ایران سے پیٹرول سمگل ہوتا ہے تو اس کی پیمنٹ ڈالرز میں ہونی سکتی وہ آپ کی اس میں چاول میں ہوتی ہے تو وہ باٹل ٹریٹ کے ذریعے اس چاول آپ کا چلا جائے گا تو ہر جگہ آپ دیکھیں گے آپ کو مہنگائی اور آپ کو فرادزار اور کوئی چیز جو ہے وہ فنکشن نہیں کر رہی ہے پوری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ یہ پچھلا الیکشن ریڈڈ الیکشن تھا پوری دنیا ان کا ایک وزیر جو میں نے بات کی تھی اس نے ایک شخص نے بھی مجھے کانٹرڈیکٹ نہیں کیا اور میں نے فلور آف تاہوس بھی کہا تھا میں نے کہا تھا جی جو آپ کا ساکھدار ہے وہ آکے فائنینس منسٹر کی اوپر بیٹھ کے ہے اور ایک نے کوئے ہیڈ کر رہے ہیں تو لہذا کیسے چلے گا یہ تو ایک سرکس کی حکومت مولان فضلوان صاحب کہتے ہیں کہ سرمشمنٹ کے بغیر الیکشن ہونے چاہیے کیا آپ الیکشن کی مہد کرنے بلکل ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے فریش الیکشن ہونے چاہیے یہ الیکشن تو انہوں نے اس طرح کیا کہ ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ساری سیٹیں اسلام آباد کی تھی سارے ملک میں ایک سو سی سیٹیں ہماری آ رہی تھی اور اچانک صبح دو وجہ انہوں نے جناب بند کرنا شروع کر دیا میرے اپنے حلقے میں ہمارے جو ابھی افسران ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بھرکیاں آئیں کہ یہ بورڈ جلا دو بند کر دو سارا کچھ پھر بھی ہمارے لوگوں نے وہاں کو اس کو ریزسٹ کیا فارم فورٹی سیون نکلایا اسی طرح باقی جو جنون ہے وہ نکالا ہمارے باقی جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ آپ سلمان میں مراجہ صاحب اندر آرگیو کر رہے ہیں بیس کر رہے ہیں ان کا لاہور کنیکشن آپ دیکھیں یہ جیتی ہوئے تھے ان کی لاکھ ووٹ کی تو لیڈ تھی اور صبح اٹھے ہیں تو ان کی لیڈ انہوں نے ختم کر دی ان کی خلاف پرچے دیئے کہاں کی انسانیت لہٰذا ہم لوگ اور پاکستان کی عوام اس چیز کو نہیں مانتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہر ایک ادارہ چاہے وہ ایگزیکٹیو ہو چاہے وہ جلیشری ہو پارلیمنٹ ہو اپنے آئین اور قانون کی مطابق آپریٹ کرے اور سٹیٹ کی دیفنیشن ضرور لوگ سمجھے عمر اندلہ یہ بتائے گا کہ آپ نے کوئی دن پہلے اسطیفہ دیا ہے اور وہ اسطیفہ مستردی کر دیا گیا ہے وجہ کیا ہے انہوں نے اہم ٹائم پر آپ نے اسطیفہ دے دیا ہے وجہ کیا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسطیفہ کوئی چالنج میں نے لیا بہت عرصے سے میں سوچ رہا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ویسیت ہے لیڈر آف کی اپوزیشن پوری اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں ان کو اندر قومی اسیمبلی میں چلانا پھر سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس لبیہ بھی کام شروع ہو جائے گا وہاں پہ اس لبیہ کام کرنا اس کے بعد پھر میرے اپنے کیسے سب سے اہم چیز یہ ہے میرا تقریباً ستر پچھتر اسی فیسر ٹائم اپنے کیسز میں لگتا ہے میں تو زیادہ تر عدالتوں میں ہوتا ہوں میرا کبھی ایک آپ نے آر ساتھیوں نے دیکھا ہوگا یہاں پہ آگا کہ پیچہری میں میں آتا ہوں اسلام آباد ہائے کورٹ میں ہوتا ہوں گجرمالہ، گجرات، لاہور، فیصلباز، میاں والی ہر جگہ میرے کیسز پنڈی میں تو میرے چودہ کیسز پنڈی میں لگے ہوئے تو لہٰذا انسان ہوں تو انسان جو ہے وہ یا کام کرے سے پہلے کبھی میں نے نہیں کہا پر جس وقت یہ کیسز اور یہ چیزیں ابھی جیل ٹرائلز بھی شروع ہو رہی ہیں تو ضروری ہوتا ہے وہاں پہ جانا اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر شخص مجھ سے وہ پارٹی کو احبیسیت ہے سیکریٹری جنرل وہ ضرور بہت اچھے لوگوں میں پارٹ میں ہوئی چاہتے ہیں میں اپنی پالیمانی پارٹی کا اپنی پورٹ کمیٹی کے ممبران کا اور اپنے قائد عزیز ناظرم عمران خان صاحب کا تہدل سے شکر گزاروں کہ انہوں نے اچھی الفاظ میں یاد کیا ووٹ آف کانفیٹنس کیا پر یہ ایک پرسل پیسٹہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں فاظ چودری صاحب پاکستان کا حصہ یا ان کو سپیشل سائنمنٹ دے کے کوئی بجوائیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں جائیں اور گروپ بندی کروائیں جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں جو انہوں نے پریس کارفرنسز اس وقت کی تھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے مجھے اس وقت انسٹرکشن دی تھی اور میں نے ان کے ٹرمینیشن لوٹس بیسیت ہے اس وقت جی تھی جون دوہزار تیس کی بات ہے اگزیک ڈیٹ مجھے بھی یار نہیں ہے پر جون پہ ایک ٹائم ہوگا میں نے آپ ان کے ٹرمینیشن لوٹسز ایشو کیے تھے جون یا جولائے تھا عمر یوں صاحب کہیں لیے بتا دے فوج عمران صاحب نے کہا رہو فہسن صاحب کہا سے سینئر آگا ہے کچھ بتا سکنے رہو فہسن صاحب کب آئے پی ٹی آئی میں رہو فہسن صاحب اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے سیکرٹری انفرمیشن ہے اور وہ بڑے تکنے سیکرٹری انفرمیشن ہے اور وہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کے ان کا شمال ہے اور کب سے پی ٹی آئی میں ہیں کب سے پی ٹی آئی میں ہیں وہ وہ بہت کام پہلے سے ہیں اور وہ اس سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک طریقہ کار سے آئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر رہے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور اپنے پیشنر رہے ہیں